بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آج اخبار میں عمران خان صاحب کی ایک تصویر آئی جس میں ان کے ساتھ منسٹر جس طرح واک کر رہے تھے ایک دبنگ انداز میں خان صاحب کی باڈی لینگویج یہ شو کر رہی تھی کہ خان صاحب دو ہزار بیس میں بڑے پورا اعتماد انداز سے جا رہے ہیں لیکن دو ہزار انیس میں کیا کھویا اور کیا پایا اگر آپ فورن پولیسی کی بات کرنے تو کئی جگہ پہ آپ کے پاکستان تنہائیوں کا شکار نظر آتا ہے لیکن دوسری طرف خان صاحب کی کامیابیاں آپ کو ایک بڑے انداز میں کشمیر جیسے مسئلے پر دنیا کی حمایت حاصل ہوتی نظر آتی ہے جبکہ معیشت گرتی لڑکتی سنبلتی اور پھر ایک بار اپنے نمبر کی گیم کے ساتھ غریب آدمی کی جیب تک نظر آتی ہے دوسری طرف کھیلوں میں ہمارا برا حال لیکن اسی طرح پاکستان کے ساتھ ساتھ اگر آپ انفرسٹرکچر، تعلیم، ہیلتھ اور ان ایشیوز پر دیکھیں تو کئی تو کامیابیاں احساس پروگرام کی صورت میں لنگرخانے اور پناہ گائیں نظر آتی ہیں اور کئی عوام کا وہی شور اور وہی مہنگائی اور وہی کرزے ان تمام صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے کیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت دو ہزار بیس میں وہ نیا پاکستان جس کا وہ بار بار کہتے رہے دیں گے یا پھر عوام کے حصے میں وہی مہنگائی، وہی کرزے اور وہی پریشانیاں آج میرے ساتھ جعوید چودری صاحب ایک جانا پہچانا نام اینکر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، سوشل منٹور بھی ہیں اور سیاسی معاملات پر گہری دسترس رکھتے ہیں میرے ساتھ ہیں، آئے ان سے بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک فرم دو بریک جی چوئی صاحب، سلام علیکم صاحب ویلکس سلام جی، شاہ صاحب آپ کا بڑا شکریہ سلام علیکم صاحب، سلام علیکم صاحب اچھا چوئی صاحب یہ بتائیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ انکر بھی ہیں آپ رائٹر بھی ہیں، منٹور بھی ہیں ٹریولر بھی ہیں، بلاغز بھی ہیں ڈیجیٹل پاکستان جیسا ایک بہت بہت نیٹورک بھی چلا رہے ہیں تو یہ سارا کچھ منیج کیسے کرتے ہیں؟ بسکلی میں آٹھ کاروبار کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آٹھ کے آٹھ بزنسز جو ہیں وہ مختلف بزنسز ہیں سب کو میں پراپر ٹائم بھی دیتا ہوں بس میں ہفتے میں چار کالم لکھتا ہوں میں چار ٹیلیویزن شوک کرتا ہوں میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے وہ آپ کے سامنے ہے میں پرسنل سیشنز کرتا ہوں میری پوری کمپنی ہے جو پرسنل سیشنز کرتی ہے اس میں میں ظاہرے خود اس کے اندر انوالب ہوتا ہوں میں لکڑی کے گھر بناتا ہوں آپ یہ سنجھیں میں ترخانمی ہوں اس کے ساتھ پراپر میں نے اس کی ٹریننگ لی ہے اور میں لکڑی کے گھر بنا کے بیچتا ہوں یہ پراپر کام ہے میں ٹوریزن کمپنی ہے میری ایک جو ہم گروپ لے کے جاتے ہیں باہر ہر مہینے ہمارا ایک گروپ جاتا ہے جس میں پچاس سے سو لوگ ہوتے ہیں اور وہ مختلف سوسائٹی کے مختلف لوگ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایک سوشل میڈیا کی کمپنی ہے وہ بھی سارے ایٹسال پر کام کر رہی ہے چلائی جا رہی ہے اس کے ساتھ جو پرچنل لائف ہے میں روز ایکسرسائز کرتا ہوں میں روز کتابیں پڑھتا ہوں میں روز فلم میں دیکھتا ہوں اور میں اپنی فیملی کو ٹائم دیتا ہوں اس کے لاوہ جو روز سیکھنے کی کوششن کرتا ہوں میں یوٹیوب پر بہت ایکٹیو رہتا ہوں میں دیکھتا رہتا ہوں مختلف لوگوں کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ بسیکلی تو ٹائم منجمنٹ ہے اگر آپ کو ٹائم منجمنٹ آتا ہے اور آپ اگر انرجی منجمنٹ اس کے ساتھ جو بہت امپورٹن ہے شاہ صاحب اگر آپ یہ دونوں چیزیں اگر آپ سیکھ لیں تو لائف میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے میں کیونکہ اس وقت اکامن سال کا ہو گیا ہوں فیفٹی ون سال کا تو میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں اگلے پانچ سالوں میں میں اپنے ان ساتھ جو بزنسز ہیں یا آٹ بزنسز ہیں ان کو ڈبل کروں گے ان کو چودہ یا پندرہ یا سولہ پر لے کے جانے کی پیسوں کی بیتے سے چھوز اب کیا آپ پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں کیا ہی سارا ایکٹیو لائف گزارنی چاہیے مسئلہ جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ ایک ٹائم سپین ہیں مسئلہ آپ ایک ڈیٹ کو پیدا ہو اور ایک ڈیٹ کو آپ چلے گئے ہم سب نے چلے جانا ہے لیکن جو کچھ آپ دنیا میں کر کے جاتے ہیں وہ آپ کو پھر بعد میں زندہ رکھتا ہے وہ آپ کی قبر کو مرنے نہیں دیتا آپ مر جاتے ہیں لیکن آپ کی قبریں زندہ رہتی ہیں ایڈیسن ہے ایڈیسن آیا چوراسی سال کے عمر میں فوت ہو گیا لیکن ایک ہزار ترانمے پیٹنٹس تھے اس بندے کے اس بندے کا کمال تھا اگر آپ یہ سمجھیں کہ پیسوں کے لیے کرتا رہا ہو تو وہی بڑی زیادتی ہوگی لیکن وہ اپنا ایک نقش شوڑ کے گیا میں ان جیسا لوگ انسان نہیں ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کام آدمی نلائک آدمی جو بہت زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں جو اس کے دیہاتی پس منظر ہے میں کم از کم اس کے دل میں یہ ایک شوق ڈالنا چاہتا ہوں کہ اس جیسا ایک بندہ اگر یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ممکن ہے جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں جو دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں جو ٹاٹ کے سکولوں پر پڑھتے ہیں جن کوئی انگلیش نہیں آتی جو ماشروں سے ڈنڈے کھا کھا کے اپنی زندگی کو سیدھا کر پائے ہیں یا نہیں سیدھا کر پائے جن کی زندگی میں کافی بڑی لیٹ آئی ہے جنہوں جینز بڑی لیٹ پہنی ہیں جن کو ہیلو ہائی کرنا نہیں آتا میں ان لوگوں کو انسپائر کرنا چاہتا ان جیسا بندہ اگر کچھ کر سکتا ہے تو وہ سب بھی کر سکتے ہیں ایشو پیسہ نہیں ہے ایشو میری پریزنس ہے میں ہوں تو میرا ہونا جو ہے لوگوں کو نظر آنا چاہیے ماشراللہ اس پہ تو چوئی صاحب ایک قسم کی پوری کتاب لکھی جا سکتے جتنا کچھ آپ نے بتایا ہے چوئی صاحب ایک بات بتائیں آپ کے پروگرام آپ کے اگر کالم پڑھیں تو اس کے سہر میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے سٹارٹ سے ایسے ہاتا ہے بندہ اس میں بلکل ڈوب جاتا ہے لیکن اچانک آپ کا کالم ایک زاویہ چینج ہوتا ہے اور اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی انٹری ہوتی ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ ٹیپ سلطان ہے شہباز شریف صاحب شراز الدولہ ہے تو اس کے کیا وجہ جاتا ہے ایشو پیسہ دیکھئے میرا اپینین ہے اگر میں انسان ہوں تو مجھے اپنا اپینین رکھنے کا پورا پورا حق ہے بلکل میں مسٹر اگر آپ میرے دس سال کے پچھلے کالموں کے تجزیہ کر لیں بڑا آسان مسئلہ ہے میں سب سے بڑا ناقد ہوں میاں نواز شریف کا مسٹر جندگی میں میں نے سب سے زیادہ میاں نواز شریف کے خلاف کالم لکھیں اور میاں شباز شریف کے خلاف کالم لکھیں آپ نے صرف دس سال کا ڈیٹا دیکھنا ہے لیکن کہیں ایسی چیزیں ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے جو اگر ٹھیک ہیں تو مجھے پھر ان کو سپورٹ کرنا چاہیے میں صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے یا ان کے بارے میں ایک پرسیپشن کیا ہے میں اس پیس پہ اپنی مجھے رائے نہیں دبانی چاہیے اگر میں رائٹر ہوں اور اگر عمران خان صاحب مثلا عمران خان صاحب کے ساتھ دوزہ چودہ میں میرے بڑے آئیڈیل تعلقات تھے انیس سو چھانوے میں سب سے پہلے ان کی پیس کانفرنس میں میں ہم کے ساتھ کیا تھا دوزہ چودہ تک میں زبردست ہوں لیکن دوزہ چودہ میں جب وہ مجھے لگا کہ یہ اپنے پورے جو ان کا تصورات ہیں ان سے یوٹرن لے رہے ہیں تو میں ان سے پیچھ آ رہا ہوں لیکن یوٹرن ہے تو اچھی بات نہیں ہے چور صاحب ہو سکتا ہے آپ کے لئے اچھی بات تو میرے لئے اچھی بات نہیں ہے اچھا بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف جو ہے جب آپ ان کے اقتدار کے دور میں دیکھ لیں میں سب سے در ناقت تھا میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ دس سال کے قالم میں پورے نکال لیں آپ کو ہر دوسرا قالم نواز شریف کے خلاف نظر آئے گا آپ کی بڑی ہیوی پریزنس ہے مطلب لوگ آپ کے بہت فین ہیں میں خود آپ کو یقین جانے کہ ایک ٹیچر کی طرح دیکھتا ہوں لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے کمینٹس جس طرح لوگ آپ کو ایک اینگر سے دیکھتے ہیں کیا فرق پڑتا جی نہیں وہ کہتے ہیں چوئے سب لفافہ لیتے ہیں کہنے دیں کیا فرق پڑتا ہے تو آپ کو اس سے لگتا نہیں ہے کہ کیا ایک بہت بڑی تعداد میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا اپینینٹ میٹر کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نعوذ بلہ لوگوں نے جدو کر کہا تھا لیکن جو سب ہم سب کچھ کرتے تو لوگوں کے لیے نہیں نہیں آپ کو کچھ نے کہا یہ پروگرام آپ کی یہ غلط فہمی ہے آپ کو سب سے پہلے اپنے ضمیر کے لیے کرنا چاہیے آپ کو جب آپ اپنی ضمیر کی عدالت کے سامنے کھڑے ہو تو آپ کے گردن کے اندر ایک فخر کا احساس ہونا چاہیے آپ کو سینہ پھولا ہونا در آنا چاہیے آپ کو محسوس ہونا چاہیے کہ you are something اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے بعد عام لوگ آتے ہیں تو یہ عام لوگوں کا اپینینٹ بدلتے ہو دے نہیں لگتا جس نے اتنی بڑی مقدار میں گالیاں کھائیے لیکن دوہزار تھارہ کے بعد آج دوہزار انیس ختم ہو رہا ہے آپ یہ دیکھ لی تھی ہے کہ وہ لوگ جو میرے خلاف تھے اب ان کا اپینینٹ میرے ساتھ ملتا چلا جا رہا ہے وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بات ٹھیک کر رہا تھا میں اس وقت سے کہہ رہا تھا کہ یہ غلط چل رہا ہے یہ سب غلط چل رہا ہے اور الٹیمیلی پھس جائیں گے کیا یہ پھر چینج ہو سکتا ہے دوبارہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا میں ڈٹا ہوں مجھے یقین ہے کہ آنے والا وقت جو ہوگا لوگ اس پہ مجھے سپورٹ کریں گے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ڈٹا رہا ہے اپنے موقع پہ اور اس نے بات ٹھیک کیا وہ موقع پہ کیا مطلب عمران خان سے غلط ہیں یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں عمران خان دو عمران خانیں یہ ذہن میں رکھئے گے ایک عمران خان وہ ہے جو بولتا ہے ٹیلیویجن پہ یا مائک کے سامنے وہ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے بہت سچا ہے بڑی زبردست وہ بات کرتا ہے اور دلوں کے اندر اس کا افیکٹ ہوتا ہے آج بھی آپ عمران خان کی کوئی تقریب سن لیں آپ کو آپ کو اپنے دل پہ اثر ہوتا ہو نظر آئے گا یہ ایک عمران خان ہے ایک دوسرا عمران خان ہے جو ڈسین کرتا ہے یہ جو ڈسین کرنے والے عمران خان ہے یہ ہمیشہ غلط فیصل ہے یہ آپ کو کب پتہ چلا کہ وہ غلط کرتے ہیں کچھ ایسا واقعہ ہوا کچھ تو ہوا اگر مجھے محسوس ہوا غلط کرنے لگے یہ پرشنل نہیں میں نہیں بتا سکتا کیونکہ دو بندے عمران خان جانتا ہے اور میں جانتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر تو یہ ذاتی انات نہیں آگیا نہیں ذاتی انات کیا میں نے ان سے اختلاف کیا میں نے کہا یہ ٹوٹل غلط کر رہے ہیں آپ یہ غلط ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور الڈی میٹری آپ پھس جائیں گے آپ بھی پھس جائیں گے پورا ملک پھس جائے گا لوگ پھس جائیں گے انہوں نے بات نہیں مانی آپ کی اور وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ سب کا دل ٹوٹ جائے گا جو آپ کرنا لگیں میرا اپنا اپینین ہے میں آج بھی اس اپینین پر ڈٹا ہوں میں آج بھی میں کل بھی اور آنے والے کلمے بھی ڈٹا رہا ہوں گا آپ کی میاں صاحب سے بڑی خربت تھی ان کے جہاز پر بھی آپ نے ٹریول کیا کافی تصویریں آتی رہتی دیں یہی غلص فہمی ہے آپ کو میاں نوازشی صاحب کے ساتھ سات سال سے میرے تعلقات خراب ہیں میاں نوازشی صاحب بری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے یہ آپ کو غلص فہمی ہے تو یہ دیکھیں لوگ جو کہتے ہیں وہی بات ہوگی اگر وہی بات ہے نا اپینین ہے نا آپ پرواہ نہیں کرتے لوگوں اپینین ہے ایک ریالیٹی ہے ریالیٹی ایک مختلف چیز ہوتی ہے اپینین ایک مختلف ہوتا ہے اور میاں نوازشی صاحب کے ساتھ میرے کبھی بھی تعلقات آئیڈیل نہیں رہے میاں نوازشی صاحب کے بارے میں ایک کولم لکھا تھا جب وہ آپوزیشن میں تھے آصف علی زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی تو میں نے اس وقت یہ لکھا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آصف علی زرداری اور میاں نوازشی واپس میں اپنی گندی جرابیں بدل رہے ہیں وہ اس کو پینا دیتا ہے وہ اس کو پینا دیتا ہے اس بات پہ میاں نوازشی صاحب نعراض ہو گئے ساتھ سال ہو گئے میرے تو ان کے ساتھ کبھی بھی تعلقات نہیں رہے ایک بار سعودی عربیہ گیا تھا لیکن سعودی عربیہ میاں نوازشی صاحب نہیں لے کے گئے تھا مجھے رحیل شریف صاحب لے کے گئے تھا اچھا وہ جہاز کی وجہ تصویر ہے اور سٹیٹ ویزرٹ ہمیں گیا ان کے ساتھ اچھا چوہ صاحب ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں جو صورتحال آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چانس ہے کہ جو عمران خان صاحب لوگوں کو دکھا رہے ہیں آپ کے بقول خواب ہیں ایک عمران خان صاحب جو لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتے ہیں ان کی باتیں لوگ سنتے ہیں کیا وہ خواب حقیقت بن سکتے ہیں دیکھیں فیصلے آپ کو اچھے کرنے پڑیں گے اب عمران خان صاحب جو فیصلے کرنے والے عمران خانے وہ آپ دیکھیں ڈسین دیکھ لیں پچھلے جو سولہ مہینوں میں شاہ صاحب کوئی ایک ڈسین دیکھ لیں جو ٹھیک نکلا ایک کوئی ایک بتائیں نا آپ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا زاوردس ڈسین ہے لنگر خانے پناہ خانے لنگر خانے کیا گورمٹ کا کام لنگر خانے بنانے صاحب غریب لوگوں یہ چوہ صاحب ہمارے لینے میں نے کال ایک پروگرام کیا لنگر خانے بنانا گورمٹ کا کام نہیں ہے خلفائر راشدین کرتے تھے وہ غریبوں کی مدد کے لیے بوریاں اپنے کندوں پر رکھ کر تو وہ کیوں کرتے تھے خلفائر راشدین نے لنگر بنائے تھے وہ لوگوں کو بوریاں دیتے تھے رزق پہنچاتے تھے تو عمران خان اپنے کندے پر رکھے نا بوری جا کے دے ہیں جا کے یہ سسٹم تو انہوں نے شروع کیا ہے سسٹم نہیں ہے اسٹا نہیں ہے میں ماذا چاہتا ہوں یہ ٹوٹل غلط ہے آپ کو ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ کم از کم سوسائیٹی کے اندر سے غربت ختم ٹوریزم کا نام نہیں ہوتا تھا پہلے آج ٹوریزم دنیا میں چالیس لاکھ لوگ ایک سال کے اندر خطِ غربت سے نیچے جلے گے یہ یہ فگر نہیں ہے آپ نے اس کا مطلب ہے چالیس لاکھ لوگ مزید شامل کر لیے ہیں جو لنگر خانوں میں جا کے بیٹھیں گے تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ کا کام یہ نہیں ہے گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ دو کروڑ لوگوں کو اور خطِ غربت سے باہر نکال کے ان کو خوشحال بنائیں کم از کم وہ اپنی روزی اپنی روٹی خود کھا سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تھا کہ تمہارے گھر میں کیا چیز ہے تو اسے کا ایک پیالہ ہے وہ پیالہ بیچ کے اس کا کمبل بیچ کے تو انہوں نے روٹی کے لیے پیسے دے دی اور ساتھ اسے ایک کلھوڑی مگوائی کلھوڑی مگوائی کلھوڑی مگوائی تو صحابہ اکرام لائن لگا دیتے اگلے چاس پچاس سال تک ہو سکتا ہے اب تک چودہ سو سال تک لوگ اس گھر کے اندر کھانا پنچھا لی ہوتا ہے لیکن چھوڑ صاحب اسلام بھی تئیس سال میں مکمل ہوا مینت ہوئی ایک سلسلہ ہوا لوگ اکٹھے ہوئے مشکلات آئیں سونوں مہینوں میں آپ نے عمد ہار دی اس کی کیا وجہ ہے سونوں مہینوں میں آپ نے ایک دم کیسے ڈیٹرمنٹ کر لیا میں تو میں تو رہوں اگر فرض کر لے امران خان صاحب کی طرف سے پرولم نہیں ہے وہ سارے پچھلے چھوڑ کے چلے گئے تھے میں امران خان صاحب کہتے ہیں کہ تیس ہزار عرب کا انہوں نے قضا چڑھا دیا کہتے ہیں نا وہ پچھلے پندرہ مہینوں میں گیارہ ہزار عرب پر مزید چڑھا دیا تو یہ کسے چڑھایا یہ تو ان کی قسطوں پر قسطیں کمپارننگ پر انٹرسٹ چلتا ہے قسطیں پرانے کرزوں کی بھی ادا ہوتی تھی کوئی دنیا میں ایسا کرزہ نہیں ہوتا شاہ صاحب کہ جو آپ لے رہے ہو جس کی قسط ادا نہ مثلا پچھلے کرزوں کی کیا قسطیں رکی ہوئی تھی جو قسطیں لیے گئے تھے شاہ صاحب ان کی قسطیں ہر سال ادا ہو رہی تھی کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہو اس نے آئی ایم ایف کے پیسے نہ دیا ہو ورلڈ بینک کے پیسے نہ دیا ہو یا پھر انہوں نے کہ پرائیونڈ لوننگ کی ہے تو اس کے پیسے نہ دیا ہو ہر بار ہر گورنمنٹ ہر مہینے اپنی پراپر قسطیں ادا کر رہی تھی پاکستان بھی ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ قرضیں ادا نہ ہوئے وہ ہوتے رہے ہیں ان قرضوں کے ساتھ ساتھ آپ نے گیارہ ہزار ارب اور ڈرال دیا دوستہ یہ ہے کہ جو فارن قرضیں ہیں اس وقت پندرہ اشاریہ نائن بلین ڈالرز آپ نے قرضیں لے لیا سارے تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ قسطیں دینے کے لیے دا سرب تو کس چلے گی نا سار مجھے بتائیے گا کہ قرضے کی کس دینے کے لیے قرضہ لیا جا سکتا ہے محکم ہے وہ قصط نہ دیں آپ بتائیں میں ماذا چاہتا ہوں میں کانوں میں اس رہی ہوں یہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ نا افیس شیخ صاحب سے جا کے پوچھیں گے اچھے چلے اچھے سار یہ بتائیں معیشت کے نمبرز وہ کہتے ہیں بڑے اچھی ہیں لیکن عوام کہتی ہے ہمارے پاس مہنگائی اسی طرح ہے یہ میرے اسی کا تسلسل ہے تو آپ کے خیال میں کیا خان صاحب کو کوئی ایسی پولیسی ایمپلیمنٹ کرنی چاہی کیونکہ آپ پڑی نظر رکھتے ہیں حکومتی لیول پر میری صاحب آپ سے مہتر چاہتا ہوں میں آپ سے یہ تو عمران خان سے سوال کرنے والے رہے ہیں میں تو گورنمنٹ نہیں ہوں میں تو ایک عام انکر ہوں تو میرا خیال یہ آپ کو سوال گورنمنٹ سے پوچھنے چاہیے اچھے چلے سب چلے یہ بتائیں کہ آپ ٹورزم میں ٹو 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 ٹ میں پاکستان نمبر ون ہونے جا رہا ہے آپ کی ٹورزم نمبر ون ہوتا ہے جی وہ کہہ رہے ہیں نا سارے سیاحت میں ہونے جا رہا ہے ابھی ہوا نہیں ہے تجھے اگر ٹو 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 ٹ میں ہو جاتا ہے ٹورزم میں تو آپ کے خیال میں جو آپ کا ٹورزم کا بزنس ہے اس سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اس کو مطلب لوگ آ سکتے ہیں باہر سے اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے میں بلکہ خود جا کے آپ کو انٹرویو دوں گا انشاءاللہ آپ کو نہیں لکھتا ہوگا کہنے کی باتیں میں کہہ سکتا ہوں کہ اگلے سال تک پاکستان کے عدی عوام موڑنا چرو کر رہے ہیں نہیں سر آپ دیکھیں برٹش بیکپیکرز کی رپورٹ ہے اس میں آپ دیکھنے ہیں اس کے علاوہ بھی فورز میکزین نے پاکستان کو ڈیکلیئر کیا ہے بڑی بڑی رپورٹس ہے ساری انشاءاللہ صاحب کیونکہ ابھی یہ ہوا نہیں واقع ہے تو میں اس میں کیا تفسر کروں اچھا دیجٹل پاکستان میں جو سوشل میڈیا ایک بڑا پلیٹفارم بننے جا رہا ہے ہم نے دیکھا یوٹیوب پہ فیس بک پہ بہت سارے پاکستانی پیسہ کمانا چاہتے ہیں آپ آرڑی اس مارکٹ میں ہیں آپ جانتے ہیں اور یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن ہر بچہ مجھے بھی میسیجز آتے ہیں آپ کو بھی آتے ہوں گے کہ ہم کس طرح چینل بنائیں کس طرح پرموٹ کریں تو آپ اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیں گے کہ ہم کس طرح یہ جو نوجوان ہیں جو یوٹیوب اور فیس بک سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں یہ کس طرح کریں یہ بہت اچھا میکنیزم ہے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے ایک تالیس پرسنل دولر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے آپ اگر سوشل میڈیا میں ان ہو جاتے ہیں تو ایک تالیس پرسنل میں سے اگر آپ پوائنٹ 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 کچھ بھی اگر آپ حاصل کر لیں تو میرا خیال ہے آپ پرونوں میں چلے جائیں گے بہت آسان کام ہے لیکن یوٹیوب جو ہے اس پر تین چیزیں ذہن میں رکھیں یہ سوشل میڈیا یوٹیوب کے وجہ میں سوشل میڈیا پورا کر لیں اس میں تین اس کے ڈائنمکس ہیں ان تین ڈائنمکس کو ساتھ لے کر چلیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہوگا میرا خیال ہے زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور آپ بہت کچھ ان کر سکیں گے پہلی ڈائنمکس یہ تو یہ ہے کہ آپ کا آئیڈیا نوول ہونا چاہیے یونیک ہونا چاہیے مکھی پہ مکھی نہیں چل سکتی مثلا اگر فرس کریں ایک مکھی ماری ہوئی تو ایک اور مکھی مار کے اس کو سائیڈ پر رکھ دیں گے تو آپ فیل ہو جائیں گے آپ نے نئی مکھی مارنے تو ضروری یہ ہے کہ آپ کا آئیڈیا یونیک ہونا چاہیے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا میڈیم ہے جس میں بڑ زیادہ ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کے پاس کیونکہ اس نے لوگوں کا ٹائم سپین کم کر دیا لوگوں کی جو اٹینشن ہے وہ وہ بہت کم کر دیا تو جتنی چھوٹے ٹائم میں میسج جتنا لوڈ ان کلیر ہوگا اتنی زیادہ آپ کے کامیاب ہونے چانسی زیادہ بڑ جائیں گے آپ کو تو نمبر سیکنڈ پہ آپ نے یہ کرنا ہے تیسرہ یہ ہے کہ یہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہوتا یہ پراپر ایک ٹیم ورک ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سے لوگ انوال ہوتے ہیں اور اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ اپنا ایکیک بنائیں گے اور خود ہی کھا جائیں گے تو وہ ممکن نہیں ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ آپ ٹیم ورک کریں دوشہ یہ ہے کہ جو بھی کلپس بنائی ہیں جو بھی چیز بنائیں وہ اس کو چھوٹا سے چھوٹا ہونا چاہیے لیکن میسج اس کا کلیر ہونا چاہیے اور تھرڈ یہ ہے کہ آپ کا آئیڈیا یونیک ہونا چاہیے اور اگر یہ یونیک ہوگا تو یہ بہت آسانی سے چل جائے گا مثلا یہ دیکھیں جو ہم نے مائنڈ چینجر بنایا ہمارے پاس بڑا اچھا آسان حل تھا کہ ہم نیوز دینے شروع کر دیتے اور خبر سے ریلیٹڈ اور پروگرامور سے ریلیٹڈ چیزیں لے دیتے ہیں یا پلٹیکل جو فیڈ بیک ہے وہ لوگوں دینا شروع کر دیتے تو اس سے زیادہ پاپلور ہو جاتے ایسی چیزیں بڑی دیکھی جاتی ہیں پاکستان کے اندر لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ وہ کام ہے جو بہت سے لوگ کر سکتے ہیں اس میں کوئی یونیک ریس نہیں ہے تو میں نے پھر مائنڈ چینجر کے لحاظ سے ایک بنایا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیلف ہیلپ یو ہے اس کا ایک چینل بنانا چاہیے تو ایک بالکل یونیک آئیڈیا ہے ایک ڈیفرنٹ آئیڈیا ہے تو اب ظاہر ہے ہمیں چھے مہینے ہوئے ہیں ابھی ساڑھے چار لاکھ ہمارے سسکرائبز ہو گئے ہیں ہمارا خیال یہ ہے کہ اگلے چھے مہینے تک ملین کراس کر جائیں گے تو وہ ایک پوری نیش ہم نے نئی چیز ہونی چاہیے یہ جو نولیج ہے اور جس طرح آپ یہ اتنا ہر چیز آپ پرو ایکٹیو ہیں ایک سٹیپ آگے ہوتے ہیں ہمیشہ تو یہ کیا گاڈ گفٹیڈ ہے یا آپ نے پڑھ کے نولیج کتابیں پڑھ پڑھ کے کتابیں پڑھتا ہوں ریگلور پڑھتا رہتا ہوں اور دوستہ یہ ہے کہ میں کورسز کرتا رہتا ہوں دوستہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والا دن وہ بہتر ہوتا ہے پچھلے دن سے چمٹ رہے کے بجائے آپ آج میں زندہ رہیں اور کوشش کریں کہ آپ اگلے دن پر جمپ کریں آپ اس کے ساتھ مثلا میں سمجھتا ہوں فلم وہی ہے جو آج بن رہی ہے اور ٹیکنالوجی وہی ہے جو آج موجود ہے کتابیں وہی ہیں جو آج لکھی جا رہی ہیں اور میڈیسنز وہی ہیں جو آج نئی انوینٹ ہو رہی ہیں تو نئی چیزیں جو ہوتی جب آپ اس کو مائنس کر دیتے ہیں تو آپ زندگی میں سے مائنس ہو جاتے ہیں تو بہتری ہے کہ آپ وقت کے ساتھ چلیں ٹائم کے ساتھ چلیں کیا آپ پاکستان میں صحافت جو ہے صحافیوں کے لیے جو ہے ایک ازاد ایک سیف ملک ہے یا کوئی پرابلمز ہیں ایسی یہ شعبہ ہی ایسا ہے یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ بندوق چلا رہے ہیں آپ دیکھیں آپ نے بندوق کندے پر رکھی ہے اور آپ نے ایسا گرل کی آواز آئی اور ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ بندوق سے میرا کندہ نہیں ہلنا چاہیے تو گولی ہے وہ تو آپ کو پیچھے آئی گی اس کا آپ کی کندے کے ساتھ ٹکرائی گی بندوق سارا اس کا جھٹکہ تو آپ لگے گا دوسرا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تو گولی چلا سکتا ہوں لیکن سامنے سے دشمن ہی چلائے گا یہ کیسے ممکن ہے تو یہ ایک پیشہ ہی ایسا ہے کہ جس کے اندر سٹریس ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو ایریس بھی کیا جاتا ہے جس میں آپ پہ دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے جس میں آپ کو پریشان بھی کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس بڑا سیمپل آپشن ہے کہ اگر ہمیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو ہم چھوڑ دیں اس کو بہت آسان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں یا میڈیا کے اندر سرائیب کرنا چاہتے ہیں تو یہ ذہن بر رکھیں کہ بندوق کا جھڑکا بھی ضرور لگے گا اور سامنے سے گولی بھی آسکتا ہے آپ کا پسندیدہ آپ رائٹر بھی ہیں آپ پریزنٹر بھی ہیں منٹور بھی ہیں بلوگرز بھی ہیں بلوگرز بھی ہیں بہت ساریز ہیں آپ کا پسندیدہ ہیں ان میں سب چیزوں میں پولٹیکل کون سی آپ کی جو ہے مجھے رائے کی اچھی لگتی ہے لکھنا اچھا لگتا ہے لکھنا زیادہ آپ کا فیور لکھنا زیادہ اچھا لگتا ہے اچھا چوہ سب دو ہزار بیس جو ہے آنے والا کچھ پرمید کچھ خبری کوئی اچھی چیزیں دیکھ کچھ آپ بتا سکتے ہیں لیکن ہر آنے والا دن جو ہے وہ اس امید کے ساتھ اگتا ہے اس امید کے ساتھ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی آپ سے مایوس نہیں ہوگا اسے آپ پہ ایک اور دن کھول دیا وہ یہ کہتا ہے کہ جو کل تم نہیں کر سکے تمہارے پاس بڑا سنیاری وقت ہے کہ تم آج کر لو اس کو تو جب قدرت مایوس نہیں ہو رہی تو میری مایوسی جو ہے وہ بہت بڑی ہماکت ہوگی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو ایسے گناہ ہیں جو سے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا ایک تو اس کی ذات میں شرک کرنا اور دوسرا ناومید ہونا تو اگر ہم دو ہزار بیس سے ناومید ہیں تو میرا خیال ہے پھر ہم شرک بھی کر رہے ہیں اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی میشت جو ہے اس کو ایک لال جھنڈی بھی دکھا رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے میرا خالق زیادتی ہے ظلم ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو ہزار بیس نصیب کر دیا ہے تو اس سے بڑی خوشکبدی کیا ہو سکتی ہے تو میں تو دو ہزار بیس کو دو ہزار انہی سے بہت بہتر دیکھتا ہوں انشاءاللہ چھو سب لاسٹ میں حکومت کو کوئی ایسا مشورہ آپ پولیٹیکل وزڈم ہیں آپ جانتے ہیں بے شک کہ ان کے باتیں ہو رہے ہیں کوئی ایسا مشورہ دینا چاہیں گے جس سے بہتری آسکتے ہیں میں نے نہیں خیال کہ گومنٹ کو میرے کسی مشورہ کی ضرورت ہے وہ خود ہی ویسے میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زہانت دیا پوری گومنٹ کو جو میں کیمنٹ کو دیکھتا ہوں ایک سے ایک بہترین آدمی ہے ان میں سے ایک سے ایک بہترین آدمی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ ویجن دیا ہوا ہے اور وہ بہت اچھے فیصلے کر سکتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے بجائے اس کے کہ میں مشورہ دے کے ان کا وقص آیا کروں تو میں ان سے یہی کہوں گا بھر لگے رہے لگے رہے منا بھائی لگے رہے منا بھائی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چوئی صاحب نے بھی کہا کہ امید کو یہاں تا کہ اللہ نے شرک کے بعد اس کو گناہ سمجھائے امید ہے انشاءاللہ دوہزار بیس دوہزار انہوں سے بہت زیادہ بہتر ہے گا چوئی صاحب نے اپنا قیمتی وقت دیا سارا آپ کو بہت بہت مہروانی صاحب تینکیو ورمیٹ اللہ حافظ